اسلام علیکم دوستو کیسے آپ سب امید کرتے ہو سب ٹھیک تھاک ہوں گے خیاری سے ہوں گے جی دوستو آج کی ویڈیو میں میں سکھانے والے ہوں آپ کو جنٹ شرٹ کا جو بین ہے وہ کس طرح لگاتے ہیں آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ میں نے جو شرٹ کا بین لگایا ہے وہ کتنا خوبصورت اور ہاتھ طرف سے بیٹھا ہوا ہے کوئی سلوٹ کوئی اس طرح کی کپڑا وغیرہ کوئی کٹھا نہیں ہو رہا کوئی ایشو نہیں ہے تو آج کی ویڈیو میں آپ کو یہ ہی بین کی کٹنگ اور اسے کی اس طرح شرٹ کے سارا ٹیچ کرتے ہیں وہ سارا طریقہ بتاؤں گی جی تو دوستو شریع شروع کرتے ہیں آج کا جو ہمارا کام ہے سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو جس کے لئے ہمیں ضرورت ہے ایک جنٹ سر بین لگانے کے لئے ٹاپ کی تو ٹاپ اکرم لیتے ہیں جس سے مردانہ چپی بھی کہتے ہیں عام زبان میں لوگ تو ہم اب اس کی کٹنگ کرتے ہیں اس کی کٹنگ کرنے کے لئے سب سے پہلے ہم شرٹ کا جو گلہ ہے مطلب شرٹ کا جو حالہ ہوتا ہے اس کی پیمائش کریں گے اس شرٹ کا جو حالہ ہے جو اس کا ماپ ہے وہ ہے سولہ انچ اور دو سوتر جو اس کا بین ہے اب اس حساب سے ہم اس کی کٹنگ کریں گے میں یہاں پر سولہ انچ اور دو سوتر نہیں تھوڑا سا ایکٹرہ لے کر یہ جو ہے ٹاپ اکرم اس کی کٹنگ کروں گے تقریباً سولہ انچ اور ہاف اس کے اوپر میں زیادہ کروں گے یعنی کہ ساڑھے سولہ انچ پہ میں اس کی کٹنگ کروں گے کٹنگ کرنے کے بعد میں اس کو فول کروں گی اس کو جنس کارلر جو بین ہے اسے ڈبل فول کر کے ہی کٹنگ کیا جاتا ہے یہ سنگل نہیں لگتا اور اس کی پیمائش میں لوں گی تقریباً دو انچ کے قریب ڈبل کر کے ٹھیک ہے اس پر اب میں کٹ لگا کر اس کو کٹ لوں گے پھار لوں گی سوری کیونکہ یہ جو ہیں یہ جنس جو کٹنگ وغیرہ ہے ٹاپ کی یہ کٹنگ نہیں کرتے اسے زیادہ پھار کر ہی کیا جاتا ہے اور ایک سا جو کپ ہوتے ہیں تھا گے وغیرہ وہ کٹ لیے جاتے ہیں اب ہم اس کی کٹنگ کرتے ہیں جی تو دوستو میں نے اس کے کناروں پہ دونوں طرف بڑے بخیصے سلائنگ لگا لیں گے تاکہ مجھے کٹنگ کرنے میں آسانی رہے اب میں اس کی نشان لگاؤں گی سولہ انچ اور دو ستر جو کہ ہمارا بین ہے اس کی لمبائی ہے تو میں سولہ انچ دو ستر اس پہ دونوں طرف نشان لگا لوں گی اور ان نشانوں کے اوپر میں اس طرح سے مارک کر لوں گی لائن کو اور ان دونوں لائنوں کو میں آپس بھی ملا کر ان کا جو بین کا جو درمیان ہے وہ درمیان میں نشان لگاؤں گی اور اس نشان پر بھی میں پینسل سے مارک کر لوں گی لائن ایک اب میں اس کے ایک طرف لائن لگاؤں گی تقریباً ایک ستر کی زیادہ نہیں صرف ایک ستر کی لائن لگانی ہے پورے اس پٹی کے اوپر اس لائن لگانے کے بعد میں اس کی پیمائش کروں گی جتنا ہمیں بین اپنے جو ہے اس کی چڑھائی رکھنی ہے بین کی چڑھائی ہم نے رکھنی ہے صرف ایک انچ اب ایک انچ کے اصاف سے میں پوری پٹی پر نشان لگا لوں گی اس طرح سے یہ نشان لگانے کے بعد میں ان نشانوں کے اوپر ایک لائن مارک کر لوں گی ان تینوں جو میں نشان لگائے ہیں ان کو آپس میں ملا لوں گی جی ہاں اس طرح سے ان تینوں کو آپس میں میں نے ملا لیا ہے اب یہ جو میں نے دو لائنیں لگائی ہیں ان کے اندر ایک اور ہم لائن مارک کریں گے وہ بھی ایک ستر کا مارجن رکھے ہی کریں گے اس سے زیادہ نہیں کریں گے اور اس لائن کو پوری پٹی پر ہم ڈراغ نہیں کریں گے جس تھوڑا سائی کریں گے اندر کی طرف کہلے کے ہاف ہاف جو ہے وہ پٹی چھوڑ دینی ہے درمیان میں تقریباً پانچ پانچ دون طرف سے لگا لیں اب یہ دیکھیں میں نے لگا لی ہے لائن اب اس لائن کو ہم نے ترچہ درمیان سے نہیں درمیان کی جو لائن ہے اسے تقریباً ڈیڑھیں چھوڑ کے ہم نے ترچہ جو ہے اس لائن کو کر دینا ہے اوپر وائی لائن کو نیچے وائی لائن سے ترچہ جو ہے ہم نے ملانا ہے اس طرح سے یہ دیکھیں آپ کے سامنے نیچے والی لائن کر لی ہے ہم نے ترچہ اب ہم اوپر والی لائن جو ہے اسے ترچہ کریں گے جی ہاں یہ دیکھیں اب ہم بین کی گلائی کریں گے اس طرح سے ہم بین کو گول کر کے اس کی کٹنگ کریں گے اس نشان کے اوپر اب ہم بین کا کٹ لگائیں گے جو کٹ ہے اسے تیزچہ مارک کر کے دوسری طرف سے بھی ہم اسے گولائی میں اس نشان کے ساتھ ملا لیں گے جی ہاں یہ دیکھیں ایک طرف کی میں نے بین کی جو ہاف کٹنگ ہے اس کا نشان میں نے ٹریس کر لیا ہے اب اس کے اوپر میں کٹنگ کروں گی ہاف بین کی ٹھیک ہے دوستو یہ دیکھیں میں نے ہاف بین کی کٹنگ کر لی ہے اسے اب میں اوپر رکھ کے دوسری طرف کا جو ہاف میرا بین ہے اس کی میں کٹنگ کروں گی نشان لگا کر اس بین کے بلکل ساتھ ساتھ کٹنگ کی بلکل ساتھ ساتھ مارک کر کے اس نشان کے اوپر میں کٹنگ کروں گی دوستو یہ بہت ہی ایزی طریقہ ہے اور بہت خوبصورت بین کی شیپ آتی ہیں آپ اسے ضرور ٹرائی کیجئے گا اور ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھئے گا تاکہ آپ کو بین کی کٹنگ اور اس کی سٹیچنگ جو ہے کمپلیٹ سمجھ میں آ جائے سکپ مت کیجئے گا اب یہ دیکھیں جو اوپر کی طرف سے کٹنگ نکلی ہے بین کی وہ ہم نے پھیک دی نہیں ہے اسے ایک پتی کی طرح کی جو نوپ کی طرح کی پتی ہے نا اس شے میں ہم نے کٹنگ کر لینا ہے جی تو اب ہم اسے پیسٹ کرتے ہیں کپڑے کے اوپر ایسرا کپڑا ہے اس کے اوپر ہم اسے پیسٹ کر لیتے ہیں دوستو جنٹس جو ہے بین کٹی یا پھر کپ کوئی بھی چیز آپ نے جو ہے آڑے کپڑے کے اوپر نہیں بنانی ہمیشہ سیدھے کپڑے کے اوپر بنانی ہے آڑے کپڑے میں یہ دیکھیں کس طرح سے لچک آ رہی ہے اس طرف سے ہمیں کچھ بھی نہیں بنانا ہمیشہ سیدھے کپڑے کے اوپر سب کچھ پیسٹ کرنا چاہے وہ کالر ہے کاف ہے یا پھر وہ کٹی ہے اب میں سب سے پہلے ایک پیس جو ہے اسے پیسٹ کروں گی اچھی طرح سے کپڑے کے اوپر ہم دیکھ سکتے ہیں اسے اچھی طرح سے پیسٹ کرنا ہے ذرا بھی کہیں سے بھی یہ کپڑا نہ چھوڑیں اچھی طرح سے پیسٹ ہو جائے کپڑے کے اوپر اس کے بعد میں وہ جو ہم نے کٹنگ نکلی تھی وہ اوپر سے اسے پتی کی شیپ میں کٹنگ کیا تھا نا وہ اب اس کے اوپر میں لگاؤں گی یہ دیکھیں اچھی طرح سے پیسٹ ہو گیا ہے اب یہ دیکھیں یہ جو پتی کی شیپی طرح کی ہم نے کٹ لی تھی اسے یہاں پر رکھ کر ہم پیسٹ کریں گے دوستو یہ کنارے کے باہر بلکل بھی نہیں جانے چاہیے یہ جو علی پٹی ہے نا یہ جو کٹنگ کیا ہے ہم نے بین اس کے باہر ذرا بھی نہیں جائے یہ تھوڑا سا باہر آرہا ہے اسے میں نے یہ دیکھیں آپ کے سامنے کٹنگ کر لیا ہے کہ یہ باہر بلکل نائے صرف بین کے اندر اندر رہے ہیں اس طرح سے اب یہ جو تیسرا پیس ہے ہمارا بین کا وہ میں اس کے اوپر پیسٹ کروں گی یہ دیکھیں یہ اچھی طرح سے پیسٹ ہو گیا ہے اور کافی گرم بھی ہے جی اب میں اس کو چیک کر لوں یہ اچھی طرح سے پیسٹ ہو گئی ہے ہاں اب میں جو کپڑا ہے یہ دیکھیں اس کے اوپر شاور نہیں ہم نے کرنا اسی طرح سے آپ نے بھی کرنا ہے شاور سپرین نہیں کرنا یہ تھوڑا سا پیس کپڑے کا لے کے اس کو پانی میں ڈپ کر کے اس کے کناروں پر لگانا ہے اور اس کے جو بین کے کنارے ہیں ان کو ہم نے اچھی طرح سے بٹھانا ہے پریس کر کے ذرا سا بھی کوئی فرق نہ رہے ہیں اچھی طرح سے کپڑے کو اندر کی طرف فول کر کے اچھی طرح سے پیسٹ کرنا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے یہ دیکھیں یہ بلکل اچھی طرح سے بیٹھ گیا ہے اب یہ جو اوپر کپڑا نظر آ رہا ہے آپ کو ایکسٹرا اس کی ہم نے کٹنگ کر لینے ہیں دونوں طرف سے دونوں طرف سے ہم کٹنگ کر لیں گے اب ہم بین کو جو ہے کپڑا اس کو ڈبل کریں گے ایک دفعہ کٹنگ کرنے کے بعد اس سے اسی کے ساتھ کپڑے کو بٹھا لیں اب ہم اس سے فول کریں گے اس طرح سے یہ دیکھیں دوستو یہ جو بین کے کنارے ہیں نا کورنر اس کے ساتھ بلکل کپڑا ہال نہیں کرنا تھوڑا سا ایک ایک پیر کا جو کپڑا ہے نا وہ ہمیں ایکسٹرا ضرور چھوڑنا ہے سلائی لگانے کے لئے یہ دیکھیں سرحان یہ اچھی طرح سے ہم اس کے ساتھ پپڑے کو بٹھا کے اس کی کٹنگ کریں گے ایک ایک پیر کی جتنا مشین کا ایک پیر ہے نا اتنا ہی ہم اس کا مارجن رہ کے کپڑے کو کٹنگ کر دیں گے یہ دیکھیں یہ ہم نے کٹنگ کر لی ہے اب ہم اس کے اوپر ایک ایک پیر کا بخیہ لگائیں گے اس طرف کنارے کی طرف یہ دیکھیں چلتے ہیں اپنی مشین کی طرف یہ دیکھیں یہاں ایک ایک پیر کا بخیہ لگانا ہے جی تو دوستو اب ہم اپنی مشین کے ساتھ اس کے اوپر ایک ایک پیر کا بخیہ لگائیں گے دوستو اس ویڈیو کو اپنے فرینڈز این فیملی کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئے گی کیونکہ میں نے بہت ہی اچھے طریقے سے آپ کو بتانے کی اور سمجھانے کی کوشش کی ہے تاکہ آپ بھی بلکل صفائی کے ساتھ جیسے درزی لگاتے ہیں بین کو بین شرٹ کا جو ہے جنس آپ بھی گھر بیٹھ کے لگا سکیں یہ دیکھیں یہ میں نے لگا لی ہے اب میں کپڑے کو فولڈ کروں گی اور اس بین کے جو کنارے ہیں ان کے اوپر بھی سلائی لگاؤں گی بلکل کنارے کے اوپر نہیں لگانے یہاں سٹارٹنگ سے ہم تھوڑا سائی سے پکا کریں گے سلائی کو تاکہ سیدھا کرنے پر یہ خراب نہ ہوئی درزی سلائی بلکل کنارے پر آ کر ہم دوسری طرف کو بین کا موڑ کر اس کے کنارے کے ساتھ سال سلائی لگائیں گے دوستو یہ جو سلائی ہے یہ بلکل کنارے پر نہیں آپ نے لگانے تھوڑا سا بلکل تھوڑا سا آپ نے کپڑا چھوڑ کے معمولی سا تو پھر سلائی لگانے تاکہ جب ہم بین کو سیدھا کریں تو سلائی سیدھی طرف بلکل بھی نظر نہ آئے سلائی ہمیشہ اندر کی طرف پھی رہے باہر نظر بلکل نہ آئے سیدھی طرف اگر دیکھیں اس طرف بھی ہم کورنر پر آ کے بلکل آرام ارام سے ادھے کے کورنر پر آ کے اس طرف کو موڑ لینا ہے اب ہم اس کی ساتھ ساتھ کٹنگ کر لیں گے ایکسرا کپڑا جو ہے ایک ایک پیر کا صرف چھوڑنا ہے اور باقی کپڑا ہم جو ہے ایکسرا وہ کٹنگ کر لیں گے اس کی اس طریقے سے یہ آپ ٹرائے کریں گے امید کرتی ہوں بہت اچھا آپ بھی بین لگا سکتی ہیں اور لگائیں گی بھی اور مجھے ضرور بتائیے گا فیڈ بیک اپنا ضرور دیجئے گا کمنٹس میں ضرور بتائیے گا اب ہم اس سے سیدھا کرتے ہیں اور اچھے سے پریس کر کے اس کے جو سلائیاں ہیں ان کو بٹھا لیں گے دیکھیں اس طرح سے کپڑے کو اندر کی طرف کھینچ کے رکھنا ہے تاکہ سلائی اندر کی طرف رہے باہر کی طرف بلکل بھی نترنا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے اب اسے ہم پانی کے ساتھ گلہ کریں گے کنارے اور پھر اس طریق کریں گے تاکہ یہ سلائی جو ہیں کپڑا بلکل اچھی طرح سے آپ ان جگہ پر بیٹھ سائے اور بین ہمارا بلکل صفائی کے ساتھ تیار ہو یہ دیکھیں اس طرح سے یہ دیکھیں یہ اچھی طرح سلائیز کی بیٹھ ہوئی ہے اب ہم بین کا درمیان میں سے فولڈ کر کے نشان لگائیں گے کٹ کے ساتھ ہرکا سا کٹ لگا کے نشان لگائیں گے بین کو ہم نے فولڈ کس طرح سے کرنا ہے بین اندر کی طرف رکھنا ہے اور جو کپڑا ہے وہ باہر کی طرف یہ ہی نہیں آپ نے کرنا کہ وہ جو کپڑا ہے وہ اندر کی طرف لے جائیں اور بین باہر کی طرف تو وہ پھر بین کے اوپر ایک سلور سی پڑ جاتی ہے جو بلکل بھی اچھی نہیں لگتی یہ ہم ایکسٹرہ کپڑا بلکل کار دیں گے صرف سلائی کا مارزن ایک ایک پیر کا چھوڑیں گے اس طرح سے سفائی کے ساتھ یہ دیکھیں اب ہم اس کا یہ درمیان میں سے نشان لگیں یہ دیکھیں بین اندر کی طرف ہوگا اور اس طرح سے آپ نے نئی رکھنا بین اندر کی طرف اور کپڑا باہر کی طرف اور کٹ لگا لیں گے بلکل چھوٹا سا کٹ لگائیں گے کینچی کے ساتھ تاکہ ہمیں بین اور شرٹ کا جو درمیان میں سے ہے وہ بلکل درمیان میں کالر آئے شرٹ کے جو حالہ ہے اس کے اب ہم اس بین کو شرٹ کے ساتھ اٹیج کرتے ہیں یاد رکھئے دوستو بین سیدھا رہے گا اور شرٹ الٹی ہوگی جب ہم اسے بین کے ساتھ اٹیج کریں گے بین وہ بھی ہم نے سیدھا اوپر کی طرف رکھنا ہے سیری سار اس کی اور جو شرٹ ہے وہ ہم نے الٹی ہی رہنے دینی ہے شرٹ کو سیدھا نہیں کرنا جب ہم نے اٹیج کرنا ہی نا یہ کیونکہ جب ہم اسے فولڈ کریں گے بین کو اندر کی طرف تو وہ خود بخود سیدھا ہو جائے گا یہ دیکھیں اس طرح سے شرٹ الٹی شرٹ جو ہے یہ الٹی ہے اور یہ بین ہم نے سیدھا رکھا ہوا ہے اب اس کے کنارے کو پکا کر کے پھر ہم پیر پیر کی سلائی لگاتے جائیں گے بلکھل ہلکے ہاتھ سے یہ دیکھیں یہ ہم تھوڑی سی سلائی لگائیں گے اسی طریقے سے اب یہ دیکھیں بین کو ہم نے اوپر نکال لی ہے تاکہ ہم ایزی طریقے سے سلائی لگا سکیں کپڑے جو ہیں شرٹ کا کپڑا اور بھالر کا کپڑا ان دونوں کو پکڑ کے ہم ایزی سے سلائی لگاتے جائیں گے اور وہ کٹ جو ہیں ان کو بھی پیچھے سے دیکھتے رہیے گا کہ وہ برابر رہیں ان کا فرق نہ آئے یہ دیکھیں یہ بلکھل درمیان میں آگئے ہیں دونوں اس کا مطلب کہ ہمارا کالر بین جو ہے سوری وہ بلکھل ٹھیک لگ رہا ہے شرٹ کے حال کے ساتھ یہ دیکھیں اس طرح سے زیادہ کپڑا نہیں ہے آپ نے چھوڑنا صرف ایک پیر کا جو ہے مالزن دے کر آپ کو سلائی لگانی ہے یہ دیکھیں اس طرح سے اب اس ٹیج پہ آکے ہمیں دوبارہ سے جو بین ہے اسے جو سلائی مشین کا پیر ہے اس کے نیچے رکھ لینا ہے تاکہ ہمیں پتا چلے کہ بین کا جو کپڑا ہے وہ شرٹ کا جو حالہ ہے اس کے بلکل پورا پورا آئے یہ دیکھیں اس طرح سے یہ ہم نے دوبارہ نیچے کر لیا اسے اور شرٹ کا جو حالہ ہے اسے برابر رکھ کے سلائی لگائیں گے تاکہ کوئی بھی کپڑا اوپر بین کا یا نیچے حالے کا وہ زیادہ کم نہ ہو جائے یہ دیکھیں اس طرح سے ہم بیلنس کریں گے اور یہ دیکھیں کٹ کے ساتھ ملا کے اس کے اوپر سلائی لگائیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے سلائی لگا کے پھر ہم اسے سیدھا کریں گے اور دوسری طرف کی جو سلائی ہے بین کی اسے کمپلیٹ کریں گے یہ دیکھیں یہ کورنر پھر ہم سلائی پکی کر لیتے ہیں دوسری طرح سے بھی ایکسرا کھار لیتے ہیں دھاگا یہ دیکھیں اب ہمارا بین بلکل سیدھا ہو چکا ہے اب ہم نے کورنر پھر سلائی نہیں لگانی شروع کرنی یہ دیکھیں تیرے کے ساتھ جو ہے یہاں سے سلائش لگانی شروع کرنی ہے تاکہ جو بین کے کورنر ہے وہاں پہ یہ دھاگا جو ہے ایکسرا وہ نظر نہ آئے اور کورنر ہمارے جو ہے بین کے وہ نیٹ اور صفائی سے بنے یہ دیکھیں بلکل کنارے کے اوپر ہم سلائی لگاتے جائیں گے بلکل آہستہ آہستہ یہ دیکھیں کنارے پہ آکے ہم اسے ٹرن کر لیں گے اور جو بین کا کٹ ہے اس کو پر سلائی لگا کے اب ہم دوبارہ سے شرٹ کو شرٹ کا جو کالر ہے اسے موڑ لیتے ہیں یہ کپڑا ہم دھاگا اسے کٹ لیں گے اور یہ دیکھئے اب اس کے بلکل کنارے کے اوپر ہم سلائی لگاتے جائیں گے دوستہ یہ بلی جب ہم نے سلائی لگانی ہے تو نیجے سے کپڑا جو ہے اسے باہر کے طرف کھینچ کے رکھنا ہے تاکہ سلائی اوپر کی طرف جو ہے وہ نظر نہ آئے کپڑا اوپر کی طرف نہ نکلے اور جو بین ہے وہ ہمارا نیٹ اور سفائی کے ساتھ لگے یہ دیکھیں اس طرح سے ہمیں نیچے کے طرف کپڑا رکھنا ہے کھینچ کے یہ دیکھیں ہاتھ سے نیچے کے طرف کھینچ لیں اور پھر سلائی لگائیں یہ دیکھیں یہ ملکل کنارے پہ آکے ہم دوبارہ سے ملکل کنارے پہ یہ دیکھیں سفائی کے ساتھ اب اس طرف کو کٹ کی طرف سلائی لگائیں گے کٹ کے اوپر سلائی لگا کے دوبارہ اسے دوسری طرف ٹرن کر لیں گے اور لاسٹ والی سلائی ہم پوری کریں گے دوستو اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا آپ کو سمجھ آئی بین کس طرح لگاتے ہیں ضرور بتائیے گا کوشش میں نے بہت کی ہے کہ اچھے طریقے سے آپ کو سمجھا سکوں اور بتا سکوں کہ جنٹس بین کس رہا سے اچھے طریقے سے سفائی کے ساتھ بٹھائی جاتی ہے کیسے لگاتے ہیں یہ دیکھیں اب دوسری جو لاسٹ والی سلائی ہے وہ ہم لگائیں گے اور ساتھ ساتھ یہ بھی آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ کہیں بھی کوئی سلوٹ نہ آئے جس سے بین اور شرٹ دونوں ہی بہت بری لک دیتے ہیں سفائی نہیں آتی یہ دیکھیں اس رہا سے کپڑے کو باہر کی طرف کھینچیں تاکہ کوئی بھی سلوٹ نہ آئے اور یہ سلائی ہماری یہاں پہ پوری ہو جاتی ہے دیکھیں اب ہم یہاں سے دھاگے کاٹ لیتے ہیں اور آپ کو میں شرٹ سیدھی کر کے اس کی فائنل لک دکھاتی ہوں کہ سرہاں کا بین یہ ہمارا لگا ہے کنارے دیکھیں کتنے نیٹ ہیں انشاءاللہ آپ بھی یہ بنائیں گے تو اسی طرح نیٹ بنیں گے یہ دیکھیں یہ ہے فائنل لک ہماری شرٹ کی یہ جو میں نے بین لگا ہے یہ آپ کے سامنے ہے کتنی صفائی سے لگا ہے اکثر آپ نے دیکھا ہے کہ شرٹ کے یہاں بین کے جو ہے تیرا اس کی اور شورڑ کی طرف کپڑا کٹھا ہوتا ہے جھول پڑتے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کوئی کسی قسم کا جھول نہیں آرہا یہ کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو پر سند آئے گی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے دعاوں میں یاد رکھئے